موزنِ ولایت علامہ یاسین قادری صاحب ممبر تے موجود نے و ذکرِ محمد و آلِ محمد فضائل و مسائل بیان فرمان دے نحمده و نسلی و نسلم على سیدنا و مولنا محمد و آلِ محمد امباد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَلَى فِي قَلَامِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ لَقَدْ قَعْنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُصْوَةٌ حَسَنًا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَنَ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ درودِ پاک پڑھیں موزز و محتشم سعداتِ اکرام اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقانِ مصطفیٰ محبانِ اہلِ بیت خواتین و حضرات اللہ حبالعزت کا بے پایا لطف و کرم ہے جس کی توفیق سے ہم آج کے پورفتن دور میں مشکل ترین دور میں تکفیریت کے محول میں فرقہ واریت کے دور میں خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکرِ محمد اور آلِ محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو بانیان ہیں بالخصوص جنہوں نے آقا علیہ السلام کی اہلِ بیتِ اتحار کی ذکر کی یہ پاک محفل اور مجلس سجائی ہے اللہ ان کے گھر کو سجا دے اللہ کاروبار میں برکت دے رزق میں برکت دے اولاد میں برکت دے محبتِ اہلِ بیت میں برکت دے آپ بھی دور دراز سے قرب و جوار سے سفید داڑیاں والے جوان بچے مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں جو بھی جہاں سے آیا ہے اللہ سب کی جولیاں برک بیجے اللہ کوئی غم نہ دے غمِ حسین کے سوا نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جگڑا ہے قرآن سنانا ہے مصطفیٰ کا فرمان پہنچانا ہے سنیت بتاؤں گا سنیت پڑاؤں گا سنیت سمجاؤں گا سنیت ہی دکھاؤں گا دائیں بھائیں کسی دوست کو کسی بھائی کو میری گفتگو سے کوئی مسئلہ ہو کوئی پرابلم ہو تو میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے بلکہ وہ مجھے ملے جو کچھ سناؤں گا اہل سنت کی کتب سے دکھا کے جاؤں گا اس لیے کہ دکھانا میری ڈیوٹی ہے منانا نہیں جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو اپنی آنکھوں سے چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھتے بولیں سورج کو واپس پڑھتا دیکھتے تھے کنکریوں کو کلمہ پڑھتا دیکھتے تھے درختوں کو قدموں میں آتا دیکھتے تھے وہ دیکھ کر نہیں مانیں آپ خوش قسمت ہیں کہ ہم سن کے مان بیٹھے ہیں ابھی بھائی آپ کو خوش آمدیر کہتا ہوں تو ماننے کی جو پہلی قرآنی دلیل ہے نا وہ قرآن جو دلیل دیتا ہے سٹارٹ میں شروع میں اللہ کہتا ہے مومن ہی وہ ہے جو بین دیکھے مانتا ہے بین دیکھے آنکھیں بند کر کے بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی ایویڈنس کے آنکھیں بند کر کے بس ماننا ہے آپ اپنے اردگرد تو دیکھیں دائیں بائیں دیکھیں یار اپنے قربو جوار میں دیکھیں بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ محرم کے ایام چل رہے ہوتے ہیں پہلے آشرا ہوتا ہے اپنے کاروبار میں بیزی ہوتے ہیں اپنی جواب میں بیزی ہوتے ہیں اور کئی یار لوگ تو ایسے ہیں وہ اپنے بزرگوں کے ارس کھینج کے پہلے اشرا میں لے آتے ہیں خواہ ساندھی گالے ہم آگے ان کو تو اپنے باپ دادا کے ارس یاد آ جاتے ہیں اور بڑی عجیب بات ہے حبیب بھائی چوک میں کھڑے ہو کے بزار میں کھڑے ہو کے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی اہلِ بیعت کو مانتے ہیں شیعہ کو ٹھیکے دار ہیں وہ بھی اہلِ بیعت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا وہ بھی اہلِ بیعت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں قادری صاحب اٹھارہ جیٹ نکی ہویا سی ہوئے ہوئے حضرہ جی علامہ جی کاری جی مفتی جی اگر اہلِ بیعت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہلِ بیعت نہیں مانتے ہیں اگر اہلِ بیعت کو مانتے ہو اہلِ بیعت کے دشمنوں سے تلق کو توڑنا ہوگا واسطہ توڑنا ہوگا تیرے کچھ نہیں لگتے جو اہلِ بیعت کا بن جائے غیر بھی ہو کیا میرا ہے جو اہلِ بیعت کا نہیں تیرا پاپ بھی ہو کیا میرا نہیں جب تک تیری دوستی اور دشمنی کا میار اہلِ بیعت نہیں بن جاتے ہیں تب تک بزار میں کھڑا ہو کے یہ نہ کہنا کہ میں اہلِ بہت کو مانتا ہوں اہلِ بہت کو مانتے ہو تو یہ دعویٰ کرنے کی ضرورتی نہیں تجھے یہ کہنے کی ضرورتی نہیں کہ میں مانتا ہوں یار مان لو میں مانتا ہوں نہ تو جب بولے گا تو جب بولے گا تو پتا چلے گا کس کو مانتا ہے تجھے کہنے کی ضرورتی نہیں ہے اور ماننے ماننے میں بھی فرق ہوتا ہے نہیں سمجھ رہے ایک ہوتا ہے منافقوں کی طرح ماننا منافقوں کی طرح مان لے تو کچھ بھی نہیں لیکن اگر اس طرح ماننے گے نا جس طرح ماننے کا حق ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خالا جی کا گار ہے اس گار کو ماننا ہے تو گالیوں کے لیے تیار ہو جا فتموں کے لیے تیار ہو جا کردار کشی کے لیے تیار ہو جا سوشل بائی کارٹ کے لیے تیار ہو جا پرچوں کے لیے تیار ہو جا بام دماغوں کے لئے تیار ہو جاؤ تیرے گرس ہے تیری مخالفت شروع ہوگی خاللہ جی کا گرس ہم جاؤ اہلِ بیعت کو ماننا ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کر جانا ہے آپ کہتے ہیں نہیں ہم اہلِ بیعت کو مانتے ہیں ہم اہلِ بیعت کو مانتے ہیں آپ نے کبھی گو اور ہی نہیں کیا اپنی طرف اور اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو حسینیوں شیعہ سننے کی بات نہیں کر رہا یار اور دنیا میں مسلکی دو رہ گئے ہیں یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو اللہ نے آج کے پورفتن دور میں نفسہ نفسی کے دور میں مادیت کے دور میں آپ کو اہلِ بیعت کی مارفت اتا کر دی کوئی یار مارفت ہے تو ادھر آکے بیٹھے ہو نا لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں کاج میں لگے ہوئے ہیں پجرس میں لگے ہوئے ہیں آپ سارا کچھ چھوڑ کے ادھر آکے بیٹھ گئے ہیں مارفت ہے تو بیٹھے ہیں نا بولیں یار ایک غیر سیاسی جملہ کہتا ہوں بی بھائی یہ سال ڈیڑھ سال سے ہمارے ملک پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے نہیں وہ ساری دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے یار آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہے ساری دنیا یہ ڈیڑھ سال سے یا اس سے بھی زائد ہو سکتا یہ اپنے ملک کی حالت نہیں آپ کو دیکھ نظر آ رہی وہ بھی چھوڑ گئے جو کہتے تھے کوئی میرے سار پہ بھی گولی مارے نہیں چھوڑوں گا جو پہلے درجے کے سیاپی نہیں تھے وہ پہلے درجے کے ساتھی یار وہ سٹارٹ کے بیگننگ کے ماننے والے وہ بھی چھوڑ گئے چھوڑنے کی وجہ ہاتھ کیا ہوں گی پہلی وجہ ٹکٹ کا بازہ ہوا ہوگا منشطی کا بازہ ہوا ہوگا چلو ہم حسنِ ذان رکھتے ہیں ڈرایا گیا ہوگا دمکایا گیا ہوگا بچوں کو قید کر لیا گیا ہوگا اس لیے وہ چھوڑ گئے نا بولیں یہی فارمولہ بالکل یہی فارمولہ بنو امیہ کی حکومت نے بھی اپلائی کیا تھا علی علیہ السلام کے کارکنوں پہ پہلے ان کو مال کی آفر کی نہیں چلی پھر ڈرایا گیا پھر دمکایا گیا پھر قید کر دیا گیا حضرات کتبِ حدیث پڑھ کے دیکھیں کتبِ تفاصیر پڑھ کے دیکھیں کتبِ سیر پڑھ کے دیکھیں بخاری پڑھیں مسلم پڑھیں بدعوت پڑھیں ترمزی پڑھیں نسائی پڑھیں ابنِ ماجہ پڑھیں حاکم کو قستلانی کو اسکلانی کو سیوتی کو بہکی کو تبرانی کو قاضیِ یاد کو ابنِ حضر مکی کو علامہ علوسی کو فقر ندازی کو کتبِ اہلِ سنت پڑھ کے دیکھیں یہی آفر اہلِ بیعت کے غلاموں کو بھی کی گئی یہی فارمولان پہ بھی اپلائی کیا لیکن پتہ نہیں وہ کونسا نشہ چک لیا تھا میزمِ تمار نے وہ کونسا راز پا لیا تھا حجر ابنِ عدی نے حضرتِ مقداد نے حضرتِ سلمان نے حضرتِ بلال نے حضرتِ ابوزر نے حضرتِ حضیفہ نے حضرتِ امار نے انہوں نے علی کی محبت میں گردنے تو کٹوا دی بادو تو کٹوا دیئے بچے تو قربان کر دیئے کہتے تو کٹ لی فانسیوں پہ چڑھ کے جو لے تو لے لیئے لیکن علی علیہ السلام کے کسی ایک علام نے پریس کانفرنس کر کے یہ نہیں کہا تھا میرا علی سے کوئی تعلق نہیں اے من لے اگر کارکن میس میں تمار ہوں تو لیڈر علی ابنِ ابھی تعالب جیسا ہونا چاہیے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ نشہ ہی ایسا ہے یہ نشہ ہی ایسا ہے یہ انہیں کہتے ہیں نا جادو وہ جو سر چڑھ کر بھولے یہ جادو ہی ایسا ہے یہ نشہ ہی ایسا ہے یار آپ دیکھ لیں اپنے ملکے ہی دیکھ لیں چلو چھوڑو دوسروں کو یہ پچہتر سالوں سے بڑے بڑے یزید آئے اس ملک میں بڑے بڑے فیرون آئے بڑے بڑے حارون آئے زیاطا کر بچوں سے میرا کتاب نہیں علی انوالی اللہ کی ازان کو روکنے والے ازاداری حسین کے جلوس کو روکنے والے غازی عباس کے علم کو اتروانے والے وہ اتروانے والے خود اتر گئے ہواوں میں اڑ گئے غازی کا علم جیسے گل لہراتا تھا آج بھی لہراتا ہے کیا مہتاک لہراتا رہے گا پتہ نہیں ان کو مغالطہ لگ گیا ان کو پتہ شاید ہم طاقت کے ذریعے دونس کے ذریعے منصفی کے ذور پہ طاقت کے ذور پہ اکثریت کے ذور پہ کہ ہم علی انوالی اللہ کو بین کروا دیں گے ازاداری حسین کے جلوس رکھوا دیں گے مفتی جی تو روکے گا تیری ذات کیا تیری اوقات کیا تیری حصیت کیا تیرا وجود کیا تجھے مغالطہ لگیا تجھے پتہ ہی نہیں حسینیوں کا میں بات شیعہ سننے کی نہیں کر رہا حسینیوں کی جاں کبرستان چیک کر جا کے آج بھی حسینیوں کی کبروں سے لہو ٹپکتا ہے مولوی جی یہ پرکے پہن کے پاگنے والی کے عام نہیں ہے ہم دن مندن لٹا دیں گے فیس کر رہے ہیں بمب تماکے گولیاں پرچے تھریٹ نہ علی و علی اللہ پہ کل کمپرمائز کیا تھا نہ علی و علی اللہ پہ آج کمپرمائز کریں گے اس لیے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو اللہ نے آپ کو یہ مارفت دیا اور یہ بات میں سننی ہو کے کر رہا ہوں آپ کے سامنے سننی بیٹھا ہے مجھے اپنی سنیت کے لیے مولوی صاحب سے سیٹیفکیٹ نہیں چاہیے میں حسینی سننی ہوں ناس بھی سننی نہیں میں بلا فصل والا سننی ہوں جو تھے نمبر والا نہیں اچھا ایسے ایسے مبلغ پیدا ہو گئے ہیں ابھی باب وہ کہتے ہیں یہ جو شیعہ ہیں ان کی اذان رکھوائی جائے میں نے کہا بھئی کیوں دو تین ان کے ویڈیو پڑے ہوئے کچھ خوت بھی ہو گئے ویڈیو نیٹ پہ پڑے ہوئے وہ کہتے ہیں ان کی اذان اس لیے رکھوائی جائے کہ یہ جو ہیں خلفائے راشدین خلفائے سلاسہ کو گالیاں دیتے ہیں میں سچی بات آپ کو بتاروں یہ ابھی نیٹ سے نکال دیتا ہوں یا دو بڑے مروب بندے ہیں فوت ہو گئے ہیں انہوں نے کہا بھئی وہ گالیاں دیتے ہیں گالیاں کیوں دیتے ہیں یہ اپنی اذان میں کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ تہو بلا فصل کہ مولا علی علیہ السلام حضور کے بغیر فاصلے کے خلیفہ تو لہذا پہلے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب ہیں تیسرے عثمان بن نفحان ہیں اور چوتھے مولا علیہ السلام ہیں تو جب یہ کہتے ہیں بلا فصل تو لہذا جو پہلے تین ہیں ان کو معذلہ گالیاں دیتے ہیں حالانکہ یہ بات شیعہ کے وحم و اگمان میں بھی نہیں کہ وہ بلا فصل اس لیے کہتے ہیں کہ تینوں کو گالیاں دیں میں نے اس کے اوپر بڑے دلائل کے ساتھ جواب دیا ہوا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کو بغیر فاصلے کے حضور کا خلیفہ مانے تو یہ تینوں کو گالیاں ہیں ان سے میرا ایک سوال ہے حضور علیہ السلام زہرن تشریف لانے میں آخری ہیں بولو یار کی ہو گیا جی یعنی حضور زہرن تشریف لانے میں آخری ہیں تخلیق میں تو پہلے ہیں میں ادھر ہی کوئی پانچ سو حدیثیں پڑھ سکتا ہوں کہ حضور تب سے تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا اقبال نے کہنا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تا آقا علیہ السلام سے جب بھی پوچھا گیا آقا آپ کب سے نبی ہیں مقاہ واجبت لکن نبوہ آپ کب سے نبی ہیں تو حضور فرما آدم و بین روح والا جیسا میں تب بھی نبی تھا جب آدم کا بھی خمیر بھی نہیں بنا تھا آدم کی تخلیق کے لیے مٹی بھی نہیں گوندی گئی تھی تو جو نبی کو پہلا مانے بڑی خاص بات بچوں سے کتاب نہیں جو حضور علیہ السلام جو ظہرن تشریف لانے میں آخری تخلیق میں تو پہلے شیعہ سنی سارے حضور کو پہلا مانتے ہیں تو جو حضور کو پہلا مانتے ہیں وہ سوالاک انبیاء کو تو پھر گالییں دیتے ہوں گے میری بات ہی نہیں سمجھ رہی یار اور حضور تو بیست کے لحاظ سے آخری ہے یار آخری نہیں تو جو حضور سے پہلے ہیں آپ کہہ رہے گے نبی کا پہلا نمبر تو جب نبی کا پہلا نمبر ہے مولوی جی تو نبی سے پہلے عیسی علیہ السلام تھے موسی علیہ السلام تھے حرون علیہ السلام تھے نوہ تھے دعوت تھے لود تھے یونس تھے پھر یحیٰ تھے زکریہ تھے دعوت تھے ابراہیم تھے اسحاق تھے اسماعیل تھے یوسف تھے یقوب تھے علیہ السلام تو آپ کہتے ہیں نبی کا پہلا نمبر تو یہ جو نبی سے پہلے ہیں ان کو تو پھر آپ گالییں دیتے ہوں گے مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں گالی نہیں دیتے وہ ظاہرن نبی آخر میں ہیں حقیقی میں تو پہلے ہیں تو یہی فارمولہ لڑائی نہ نا کرم علوی یہی فارمولہ ہی دہ رہے ہیں یہ ظاہرن میں علی چوتھے ہیں کہ قدم علی کا پہلا نمبر ہیں ہوئے 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 چلو جی میں دلیل دیتا ہوں ہماری اہل سنت کی عبیب بھائی یہ میرے موبائل میں پندرہ چوٹی کے کتابیں پڑی ہوئی ہیں چوٹی کی پندرہ کتابیں یہ بلا فضل سمجھانے لگا ہوا جب داقت زولشیرہ ہوئی جب داقت زولشیرہ ہوئی سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں تو جب حضور علیہ السلام نے دعوت دی کفار کو تو وہاں جب سرکار نے خطبہ دیا تو مولا علی علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی تائید کی تصدید کی نبوت اور رسالت کی تو وہاں حضور نے ایک جملہ کہا حضور علیہ السلام نے ایک جملہ کہا یہ میرے موبائل میں کوئی پندرہ کتابیں پڑی ہوئے ہیں لیکچر بھی پڑا ہوا ہے ایسے کھول کھول کے دکھائیں ہیں میں نے کتابیں اہل سنت کی شیعہ کی نہیں حضور علیہ السلام نے جملہ کہا کالا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا حَازَ عَلِيٌ اخی وسی و خلیفاتی میرے آقا فرماتے ہیں لوگا سنو یہ میرا بھائی علی میرا وسی بھی ہے میرا خلیفہ بھی ہے میرا خلیفہ تو ہو یہ جو ہو کا مرجع ہے نا اس کے خلیفہ اس کے کس کے حضور کے بغیر فاصلے کے حضور کے خلیفہ یہی ہے نا تو حضور اس وقت علی کو کہہ رہے ہیں علی میرا خلیفہ ہے اس وقت نہ حضرت ببکر کی خلافت تھی نہ حضرت عمر کی تھی نہ حضرت عثمان کی تھی اس وقت تک تو تینوں نے ابھی تک ہو سکتا ہے کلمہ بھی نہ پڑھا کوئی مائی کا لال صرف نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے بھی بھائی چینل تاروں سینہ چوڑا کر کے لائی بھی جا رہا ہے نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے کوئی مائی کا لال علی اور نبی میں فاصلہ دو ثابت کر کے دکھائے امام احمد بن حنبل کی فضائلے سے ابا اس کی جلد نمبر دو حدیث کا انٹرنیشن نمبر ڈبل ون تھریز دیو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنتو آنا وعلی نورن بین جزی اللہ قابلہ یخلاق آدم وفی رواہتن کھلکتو آنا وعلی من نورن واحد میرے آقا پردے میں اور علی اس وقت بھی اللہ کا نور تھے جب آدم کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی اور حضور فرماتے ہیں کہ میرا اور علی کا اللہ نے ایک نور بنایا ہے ایک نور سے تخلیق کیا نور میں کوئی مائی کا لال نبی اور علی کو فاصلہ تو ثابت کر کے دکھائے اور بولو یار کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہمی لوگوں سنو علی محمد کا گوشت ہے گوشت میں نبی اور علی میں فاصلہ ثابت کرو کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہمی لوگوں سنو علی محمد کا خون ہے خون میں کوئی نبی اور علی میں فاطرہ تو ثابت کروائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ روحی لوگو سنو علی محمد کی روح ہے روح میں کوئی نبی اور علی میں فاطرہ تو ثابت کرے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ نفسی لوگو سنو علی محمد کی جان ہے جان میں کوئی نبی اور علی میں فاطرہ تو ثابت کروائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ناسو من شجر شتا آنا و علی من شجرات وحدا لوگ جدہ جدہ شجرہ سے حسب سے نسب سے میں اور علی شجرہ بھی ایک حسب بھی ایک نسب بھی ایک قبیلہ بھی ایک خاندان بھی ایک دادا بھی ایک خون بھی ایک گوشت بھی ایک روح بھی ایک جان بھی ایک نور بھی ایک مولوی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مار جائے گا کمروں میں چلا جائے گا نبوت و رسالت کے علاوہ تجھے نبی اور علی میں کوئی فاصلہ نظر نہیں آئے گا یارو یہ تو دعوت زولہ شیرہ ہے چلو میں تب کی بات کرتا ہوں جب نہ تب تھا نہ تب تھا امام تیلمی کی مسندہ الفردوس دیتا ہوں حدیث کا انٹرنیشن نمبر ہے پانچ ہزار چھے سٹھ فائیو زیلو ڈبل سکس بیروت لبنان کی چھپیئی کتاب حدیث کنسی حضور مات اللہ نے کہا کہ ابھی میں نے انبیاء کی ارواح کو تخلیق کیا مجھے اور آپ کو نہیں فقط انبیاء کو بھی بھئی انبیاء کی ارواح کو تخلیق کیا ان سے خطاب کیا پہلا جملہ کسی کو حدیث چاہیے میرے موبائل میں پڑھی ہے نہ لڑائی نہ جگڑا مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ گوھر کمرے کی فضا اور ہے میدان کی فضا اور ہے تو پائی میں میدان والا ہوں کمرے والا نہیں میدان والا حضور مات پہلا جملہ اللہ نے ارشاد فرمائے انبیاء کی رواح سے آنا ربوکم میں تمہارا رب ہوں دوسرا جملہ حاز محمد النبی کم یہ محمد تمہارا نبی کن کا وہ نبیوں کا نبی جملہ تیسرا سننے والا ہے حاز علی امیرکم و مولاکم یہ علی تمہارا امیر بھی ہے تمہارا اے یا علی مدد کے منکرات انبیاء کے مددگار کو علی کہتے ہیں نبیوں کے نبی نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ کے مددگار کو علی کہتے ہیں اللہ کے مددگار کو علی کہتے ہیں دین کے مددگار کو علی کہتے ہیں علی اور نبی تب بھی تھے جب نہ دب تھا نہ کب تھا ہوئے 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 تو کہتے دیئے خلیفہ تو بلا فصل خلیفہ کا کیا معنی ہے کہ خلیفہ کے لئے کرسی شرط ہے قرآن پڑھو اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ کا ہے آدم علیہ السلام نے کہڑے ملکتے کو امت کی تھی ہے وہ بولو یار پاکستان دے باہت شاہدان میرا خیال انڈیا دے سن دنمار کے کرسی ضروری نہیں تو پھر مان لے نا اللہ دا بنایا ہوا خلیفہ ہو ری تو مولمی دا بنایا ہوا خلیفہ ہو ری اور یہ میں سنیت دے رہا ہوں آپ کو اللہ کی طفقی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں اور یہ گھار ہی ایسا ہے یہ گھار ہی ایسا ہے اس گھار کے علاوہ کسی کا کچھ نہیں لگا اسلام پہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَا قَامَ الْإِسْلَامَ إِلَّا بِسَيْفِ عَلِيِّنْ وَسَرْوَةِ خَدِیجَانْ میرے آقا پر رکھتے ہیں مولا تیرا دین نافذ ہی نہیں ہو سکتا تھا اگر علی کی تلوار نہ چلتی خدیجہ تو لکبرہ کی دولت نہ کر جاتے ہیں لہٰذا جب بھی اسلام پہ مشکل وقت آیا ہے کڑا وقت آیا ہے تو کون آیا ہے آگے بڑھ کے بولو علی یا علی کی اولاد بولیں کوئی ایک جنگ ایسی نہیں ایک جنگ سنگل کوئی جنگ ایسی نہیں جو علی کے بغیر جیتی گئی ہو جس میں علی علیہ السلام نہیں نہ گئے یا جنگ نہیں ہوئی یا علی کو بلوانا پڑا بولو کیوں گئے بدر کے ایرو کون تھے ایک روایت میں بہتر ایک روایت میں تہتر کفار واصل جنم ہوئے ہیں سیمنٹی تھری اکتر بہتر تہتر عدد پہ نہ لڑو کم مان لیتے اکتر مان لیتے مولوی صاحب ان میں سے ایک روایت میں تھلٹی نائن اور دوسری روایت میں تیرہ تھلٹی نائن وہ تھے جو ون ٹو ون فیس ٹو فیس علیہ السلام کی تلوار سے واصل جنم ہوئے اور تیرہ وہ تھے یا چودہ وہ تھے جو دوسرے صحابہ سے جنگ کر رہے تھے صحابہ کو شہید کرنے ہی والے تھے آگے بڑھ کے مولا علیہ السلام نے صحابہ کو ڈیفینڈ کیا اور ان کو بھی واصل جہنم کیا تھلٹی نائن پلس فورٹین از ایکول ٹو ففٹی تھری ترپن حضرات جو بدر کے پہلے میج میں ترپن کفار کی ففٹی کر کے جو ناڈ اٹ گیا ہے نا اس کا نام علی ابن ابھی دعلم ہے اہے 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 اہد کا دیکھ لیں اہے 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 اہد کا دیکھ لیں سارے دوست یار اپنے بگانے سارے تشریف لے گئے اور یار مولوی کا جملہ کہہ رہا ہوں میں نے تو باغ نہیں کہا تھا نا منادرے میں مولوی صاحب کہتے تھے نہیں بیت بھی نہ کرو تشریف لے گئے کہو وہ کہتے تھے نہیں کہو کہ تشریف لے گئے حالانکہ فرار کا معنی قرآن میں حدیث میں جہاں بھی آیا ہے اللہ حضرت سے لے کے تکی عثمانی تک ہر ایک نے اس کا معنی باغ نہیں کیا مولوی صاحب کہتے تھے کہ وہ تشریف لے گئے تو غزوہ اہد میں اپنے بگانے بڑی خاص بات دے رہا ہوں میں آپ کو تشریف لے گئے سارے حضور تنہا کھڑے ہیں اور مولا علی علیہ السلام حضور کا تواف کر رہے ہیں ایسے ذلفکار چل رہی ہے بولو یار دائرے کو بڑا کرتے جاتے بڑا کرتے جاتے کیا معنی ہے کفار کو دور کرتے جاتے اور پتہ یہ کون تھے یہ خالد بن ولید تھے جو پیچھے سے آئے تھے اس وقت وہ کافر تھے اور بولو کیوں گیا جو یار اس وقت وہ کافر تھے پیچھے تو انہوں نے عملا کیا تھا یہ جو مولوی صاحب جن کے دس دس لقب نہیں سناتا خطبات جمعہ میں جب علی کی تلوار چل رہی تھی نا تو وہ لقب والے کہتے ہیں پجو علی جن تو خندق آل دیکھ لیں میں جنگیں نہیں پڑھ رہا ایک ایک جنگ پہ ایک لیکسر چاہیے خندق آل دیکھ لیں سارے اندر بیٹھے ہوئے تھے خندق خود کے عمر بن عبد ود یا عمر بن عبد ود دونوں طرح سے تلفظ آیا ہے اس نے خندق کو کراس کیا اندر آگے چھلانگ لگا اور کہتے ہیں مسلمانوں تمہارا دعویٰ ہے تم کس کو قتل کرو وہ جھنم جاتا ہے تم ہو جاؤ تم جنت جاتے ہو ہے کوئی یکم ہے کوئی تم میں سے جو مجھے جھنم بیج دے یا میرے آتھوں جنت جلا جائے امام حاکم نے کوئی پندرہ روایتیں جمع کی ہیں اپنی علم استدرک میں سینکڑوں حوالے پڑے ہوئے میرے جب وہ للکار رہا تھا تو ادھر خموشی تھی نہیں سمجھ رہے میری بات یار بڑے بڑے بہادر نہیں بیٹھے ہوئے تھے آج مولوی صاحب کہتا ہے فلان اتنا بہادر فلان اتنا بہادر فلان اتنا بہادر وہ سارے بہادر ادھر تھے وہ جب للکار تھا چنگار تھا چیلنج کرتا تھا خموشی تھی میرے اور آپ کے پیارے آقا جو ساری کائنات کے لئے رحمت بن کے آئے اتنا سخت جملہ میں نے حضور کا آئی تک کہیں پڑے ہی نہیں جب وہ للکار رہا تھا غیرت کو چیلنج کر رہا تھا حضور علیہ السلام نے اپنا چیلہ مبارک ایسے صحابہ کے طرف پھیرا ہے کوئی جو اس کتے کے موں میں لگام ڈالے تو صحابہ کہتے ہیں یار صلی اللہ یہ تو بڑا خطرناک ہے ایک صحابی کہتا ہے یار صلی اللہ تو ڈاکووں نے حملہ کر دیا یہ اتنا طاقتوار ہے جب ڈاکووں نے حملہ کیا اٹیک کیا تو اس نے ایک ہاتھ سے اونٹ کو اٹھایا گمائیا اور ڈاکووں پر بھینک دیا اتنا ڈینجر آدمی ان سے لڑکا ہم نے مرنا ہے نہیں سمجھ رہے میری بات یار وہ بار بار کہہ رہے ہیں حل من مبارس حل من مبارس سناٹا خموشی حضور بار بار کہہ رہے ہیں جب کوئی نہیں اٹھا ایک نوجوان اٹھا ہے بولو یار ایک نوجوان اٹھا ہے علی علیہ السلام یار رسول اللہ اجازت دے علی علیہ السلام کو حضور فرما رہے ہیں توجہ کے ساتھ یہ نکتہ سمجھیں حضور مطعی علی بیٹھ جا یہ عمر بن عبد ودہ ہے تین مرتبہ مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے تین مرتبہ حضور نے بٹھایا چوتھی مرتبہ جب علی علیہ السلام نے ارض کی نا یار رسول اللہ اب بات برداشت سے باہر ہو گئی ہے جب حضور نے فرمایا کہ علی بیٹھ جا یہ عمر بن عبد ود ہے تو مولا علی علیہ السلام ارض کرتے یار رسول اللہ یہ اگر عمر بن عبد ود ہے تو مجھے حیدر قرار کہتے ہیں آج اس کو بتانا ہے اس کی نسلیں یاد رکھیں گی جہاں علی بیٹھا ہو وہاں بڑک نہیں مار دے ہوئے 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 میں نے جملہ کہنا ہے پھر حضور علیہ السلام نے اجازت دی اس کو اٹھائیں اجازت دی اور پھر علیہ السلام کو اپنی دستار دی تلوار دی بیجا اور جملہ ارشاد فرمایا مولا گواہ رہنا میں کلے کفر کے مقابلے میں کلے ایمان بھیج رہا ہوں آپ سمجدار ہیں جو صدات ادھر بیٹھے ان کے قدم چونکے جملہ پوچھتا ہوں حضور تو جانتے تھے نا جانا ہی علی نے یا لنڈا ہی علی نے اٹھنا ہی علی نے تو یہ تین مرتبہ حضور بیٹھا کیوں رہے تھے علی بیٹھ جا علی بیٹھ جا علی بیٹھ جا یہ اس لیے بیٹھا رہے تھے کہ کل کو یہ نہ کہے کہ ہمیں چانس نہیں ملا آقا علیہ السلام نے پورا موقع بھی فرہم کیا چانس بھی دیا بلکے بلکے آگے چلے جب مورا علیہ السلام اس کے سامنے گئے نا تو پھر کیا کہتا ہے پھر سنیں وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے لگتا ہے مسلمانوں کے لشکر میں کوئی مرد نہیں رہا انہوں نے میرے مقابلے میں بچے کو بیج دیا اوے مرد آؤ مرد آؤ مرد آؤ یہ کیسا دستور زبا بندی ہے تیری دنیا میں یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبا میری نجانے کون مارد کافر کہ کے شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے جو کتابوں میں میں اتنا مجبور ہوں میں اتنا مجبور ہوں حبیب بھائی جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے میں اس طرح پڑی نہیں سکتا تو پہلے تین پرچے بگت رہا ہوں میں نے کچھ نہیں کی یا کسی کی گستاخی نہیں کی کسی کی بیعت بھی نہیں کی اللہ کا قرآن پڑا ہے مصطفیٰ کا فرمان پڑا یارو میں کاری پڑھنے والا گستاخ ہوں تو لکھنے والا گستاخیوں نہیں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں نیچے اتراتوں میں آتھ ڈال تیری نسلیں یاد رکھیں گی میں نے روایت پوری پڑھنی ہے لیکن دبے لفظوں میں آپ مجھے پتا ہے سمجھدار بڑھیں آپ بھی نہ سمجھے تو سمجھے گا کون تیری نسلیں یاد رکھیں گی بچہ تھا کے مرد مولا علیہ السلام فرماتے ہیں دو یا اپشن تیرے پاس تیسری کوئی نہیں یا میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ گر کے معافی مانگ کلمہ پڑھ دوسری یا مرنے کے لئے تیار ہو جا وہ آپ سے بھی کوئی صورت نہیں جب مولا نے یہ فرمایا تو پھر وہ غصے کے ساتھ نیچے اترا حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں ہوا پہلے چل رہی تھی ریت اڑھ رہی تھی وہ کہتے ہیں جب وہ خون خار ہو کے ایسے غزبناک ہو کے نیچے اترا ہے نا تو ہم پہلے ہی ڈر گئے تھے کہ اللہ خیر کرے حضور ماتے ڈر ہو نا علی ہے جملہ دینا میں نے نچوڑ دینا بھائی سارا سار یاد رکھیں گے حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہوا کیا جب آمنا سامنا ہوا نا فیس ٹو فیس ریت اڑھ رہی تھی ہوا چل رہی تھی ریت نیچے بیٹھی ہوا رکی ہم نے کیا دیکھا کہ عمر بن عبدیود کا ساری در پڑھا ہے دارو در پڑھا وہاں صاحب نے مل کے لگایا نعرہ حیدری ایک جملہ دینے لگاؤں اگر روایت نہ ہو ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں گا حسنین قازمی صاحب بیٹھے ہوئے ساری زندگی مفت نوکری کروں گا جب مولا علی علیہ السلام نے اس کا سار کلم کیا نا واپس آئے تو وہاں حضرت عمر بن خطاب کا ایک جملہ ہے حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اے علی یار اس کی ذرا بڑی قیمتی تھی وہ ذرا تو نکال لو یارو میں روایت دے رہا ہوں لباس بڑا قیمتی بڑا قیمتی علی علیہ السلام کا جملہ میری نسلِ قربان علی علیہ السلام کے قدموں پہ میرے مولا فرماتے ہیں علی علی مالِ غنیمت کے لئے جنگ نہیں لڑتا اپنی ذات کے لئے جنگ نہیں لڑتا علی کی جب بھی تلوار نکلی ہے یا مصطفیٰ کے نموز کے لئے یا اللہ کے دین کے لئے یہ ہے علی منین میں علی یہ خیبر میں علی یہ آخری بات آپ کی نظروں کے سامنے بیان کر کے اجازت حبیب بھائی آئے ہوئے میں نے بھی انہوں کو سننا ہے اللہ ان کی عزت میں مزید اضافہ فرمائے بڑے عشق کے ساتھ پڑھتے ہیں میں جب بھی مجھے رونا ہو اہلِ بیعت کے غم میں پورے گھار میری پوری فیملی بچیاں بچے میں بھی اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں گاڑی میں ان کا وہی قصیدہ لگاتا ہوں وی روے میں عجدی مہمان بڑا نواز ہے اللہ نے آپ کو اللہ مزید برکتوں سے نوازے یہ جو خیبر کا مارکہ ہے خیبر کا خیبر کا یہ جو مارکہ ہے یہ نہ ٹی ٹونٹی تھا نہ ونڈے تھا یہ ٹیسٹ میج سی ہمارے ہاں تو پانچ دن کا ہوتا ہے یہ چالیس دنوں کا ٹیسٹ میج ہے بڑے بڑے یار لوگوں کو میرے سنی بھائیوں جو سنی بیٹھے ہوں آج جوڑ کے آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم کھا کہہ رہا ہوں یہ دو علم میرے سامنے پڑے ہوئے یار لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ کا علم ہے کوئی دنیا کا شیعہ دکھاؤ مجھے کوئی دنیا کا چینجہ میرا جس شیعہ کا دعویٰ آؤ کے میرا علم ہے آپ کا علم ہے ابھی بھئی آپ کا علم ہے آپ کا علم ہے وہ شیعہ کی ہے اتنی اوقات کہہ دے کہ میرا علم ہے میں ہاتھ جوڑ کے پیغام دیتا ہوں آپ مجھے ایک بات بتائیں غزوہ خیبر میں ہماری کتابیں بری پڑی ہیں سیاہ ستہ سے لے کے مسند احمد بن حنبل تک فضائل سہابہ سے لے کے مستدرک للحاکم تک ہماری کتابیں بری پڑی ہیں جب پہلا دن آیا غزوہ خیبر کا پہلا دن میری طرف آؤ یار میں کوئی لڑائی کرنے آ رہا ہوں اے سنیت بتا رہا ہوں سنیت کے ٹھیکے داروں کو سنیت پہلا دن آیا میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا فرمایا ابو بکر ادھر آ یہ پکڑ میرا علم بنجا علمدار بنجا کمانڈر ان چیف بنج جرنیل بن سپہ سلار حملہ کر حضرت ابو بکر صدیق نے علم پکڑا علمدار بن گئے کمانڈر بن گئے سپہ سلار بن گئے فوج کو ساتھ لیا حملہ کیا جب محرب آیا مولوی صاحب کے جملے کہہ دیتا ہوں جب محرب آیا سارا لشکر واپس تشریف لے آیا اگلے دن اگلے دن اقا علیہ السلام نے علمدار چینج کر دیا علمدار بدل دیا حضرت عمر بن خطاب کو بلایا اے عمر بن خطاب پکڑ میرا علم تو بان علمدار تو بان کمانڈر حملہ کر حضرت عمر بن خطاب علمدار بن گئے کمانڈر بن گئے اٹیک کیا حملہ کیا مرب آیا لشکر واپس تشریف لے آیا اسی طرح خالد بن بنید سعید بن بی وقاس انتالیس روز تک یہ ہاتھ جوڑ کے میرے سر پہ قرآن رکھو کسی کی گساکی نہیں کر رہا وہ حقائق پڑھ کے سنا رہوں یار اپنی کتابوں سے انتالیس روز تک آقا علیہ السلام علمدار بدلتے رہے بدلتے رہے بدلتے رہے اس کا مطلب ہے جس کو تکلیف ہے نا کہ علم علی اور علی کی اولاد کا کیوں حضور نے تو علم عوروں کو بھی دیا تھا یہ پھر الگ بات ہے کہ وہ علم سبال نہیں سکے جب انتالیس دن گزر گئے 39 days پاسٹ اوے جب انتالیس دن گزر گئے تو حضرت سلمان فارس تھی حضور کی بارگاہ میں آکر رونا شروع کر گیا حضور پوچھتے ہیں سلمان روتا کیوں آخری لائن ہے روتا کیوں ہے یار سبال روتا اس لیے ہوں بات آپ کی عزت پہ آگئی ہے آپ نے چالیس روز کے اندر اندر فتح کرنے کا اعلان کیا تھا انتالیس دن گزر گئے اور جو حال میں دیکھ رہا ہوں میدان جنگ کا مجھے تو یہ کل بھی فتح ہوتا نظر نہیں آ روتا اس لیے ہوں حضور فرماتے ہیں سلمان روتا کیوں ہے ہے نا عزتیں بچانے والا حبیب بھائی مولوی ہن میں نہیں پتا لگیا علی دا جو نبی کی عزت کا رکھوالا ہے نا اسے علی ابن عبید عالم کہتے ہیں ایک جملہ کہنا ایک جملہ کہنا ہے میں نے صداد کے قدم چوم گیا کہ جملہ کہنا ہے جملہ ہے کہ میں نے ضرور کہنا ہے حضور نے فرمایا باس بھائی دی اینڈ ختم انتالیس دن تک میں نے تمہیں علم دیا ہے باری باری ایک ایک کو دیا ہے عزم آیا ہے سارا کچھ کرتے ہو اونٹ بھی زبا ہوتے ہیں کھانے بھی جلتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے کرتے کچھ بھی نہیں بس ختم بخاری اب کل علم مرد کو دوں گا کل علم اب بولو نرا کل علم یا رسول اللہ بات اکل کے کھانے میں فٹ نہیں ہو رہی وہ جو پہلے انتالیس روز تک جن کو آپ علم دے کے بھیجتے تھے وہ بھی تو مردی تھے اوہ یارو یارو پہلے حضور عورتوں کو دے کے بھیجتے تو یہ بات جلدی سمجھ میں آتی کہ پہلے چونکہ عورتیں تھی اب حضور فرمارے کل علم مرد کو دوں گا تو جب پہلے بھی مردی تھے تو حضور یہ کہ فرمارے کل علم مرد کو دوں گا اگلے جملے میں حضور نے اس کا بھی جواب دے دیا کہیں میرے امتی لڑتے نہ پھریں میرے آکار فرمارے لیسہ بھی فرارن کل علم مرد کو دوں گا کون سے مرد کو فرمایا جو قرار ہے فرار نہیں ایک ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں مرد کی ہم سمجھتے ہیں مرد وہ جس کی موچھیں بڑی ہیں یا مرد وہ جس کی ہائٹ کو چھ ساتھ آٹھ فیٹ ہے یا مرد وہ جب گھر میں آئے تو بی بی کو زیادہ گالیاں دے حضور ماتے ہیں نہیں مرد وہ ہے جو قرار ہو فرار نہ ہو میں کہ جملہ کہنا ہے ہاتھ جوڑ کے جب حضور نے فرمایا کال علم مرد کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محب بھی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا بحبوب بھی ہے آ میری طرف تجھے بتاؤں کتب اہل سنت کھول کھول کے دکھاؤں حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت خالد بن ولید سعد بن نبی وقاس وہ کہتے ہیں ہم ساری رات جو علیاں پھیلا پھیلا کے دعائیں کرتے رہے مولا ایک کل والا علم بھی ہمیں مل جائے وہ یار صحابہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ علم مجھے مل جائے مولوی کہتے ہیں شیاء کا چلو میں اپنے سنی بھائیوں کے قدم چوم گئے کہ جملہ پوچھتا ہوں ہم سواد کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں حضور کی سنن سمجھ کے لگاؤ میں تھوڑا اتراز کر رہا ہوں سنن سمجھ کے لگاتے ہونا یار سنن سمجھ کے لگاتے پھرتے ہونا نلین کا جو شبی بنا کے ماتھے پہ سجاتے ہو ٹوپی پہ لگاتے ہو سینے پہ لگاتے ہو اگر یہ فتح والا کل والا علم میرے سننی بھائیوں اگر حضور حضرت ابو بکر کو دے دیتے حضرت عمر کو دے دیتے حضرت عثمان کو سعید بن بیوکاس کو خالد بن ولید کو دے دیتے ایمان سے بتائیے ہر سننی نے اپنے گار پہ علم لگانا تھا کہ نہیں پتا چلا مولوی جی تکلیف تجھے علم سے نہیں علم والے سے ہے ہوئے 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 اچھا مجھے بتائیں حضور لے نعرہ حیدری اچھا ایک باز مجھے بتائیں حضور نے علم دیا ہے نا مولا علیہ السلام کو کہ حضرت بلال نے دیا ہے بولو حضور نے کہ حضرت سلمان نے دیا حضور نے بلا کے دیا ہے تو پتا چلا اگر کسی کو مرود ہے نا کہ علم علی کو کیوں تو یہ تیرا مرود علم لینے والے پہ نہیں علم دینے والے پہ ہے ہوئے 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 امرود تو وہاں بنتا ہے حضور نے تو باری باری ایک ایک کو دیا تھا کوئی گلا نہ کرے اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ کوئی غام نہ دے آپ کو غمِ حسین کے سیوا میں کہا جملہ بات آخری میری لائنیں ہیں بس مجھے ایک بات بتائیں علی علیہ السلام کو بلایا حضور نے ادر اکنی یا علی ابن ابی طالب علی آجا تیری لوڑ پہ گئی ہے بولو یار تیری لوڑ پہ گئی ہے حبیب بھائی دو ہی باتیں کہ یہ آخری لائنیں ہیں مسائب کے لئے بیٹھے ہوئے شہن شہم صاحب ایک جملہ کہنے لگا ہوں بڑا خاص ہے دو ہی باتیں ظہر نے فرمائی کل علم مرد کو دوں گا علم کا تعلق مرد کے ساتھ مرد کا تعلق علم کے ساتھ اس کے اوپر میری کوئی دیر دو گھنٹے کی گفتگو پڑی ہوئے نیٹ کے اوپر میں نے ایسے کتابیں کھول کھول کے دکھائی علم پر بے شمار میرے دیوبند بھائی اہل دیس بھائی اور کٹر سنی بریل بھی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ حضرت صاحب ہم آپ کا وہ خطاب سن کے گھروں میں علم لگایا ہے مولوی صاحب یہ سیاستہ پڑھ کے دیکھ یہ ہماری علم سن کی کتابیں بری پڑھی جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ان کے لشکر کے پاس جو علم ہوگا حسنین قاظمی صاحب وہ علم بھی کالے ہی ہو نہیں ہرا نہیں چلو اس سے اگلی بات کر لیتا ہوں اس سے اگلی بات کر لیتا ہوں اچھا اس سے اگلی بات کرتا ہوں یہ جو لیوائے حمد ہے حمد والا عالم جو قیامت کے روز دور فرات اللہ مجھے دے گا میں علی کو دوں گا سارے نبی بھی اس علم کے نیچے ہوں گے اس علم کے اوپر کلمہ لکھا گا سنیت بتا رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ اللہ اپا یا میری طرف دے کھول کھول کے دکھاؤں وہ علم بھی کالے ہی ہو نہیں ہرا نہیں تو اس میں شیعہ سنی کدھر آگے اور میرے بھائی یہ اسلام کا علم ہے صحیفہ مومن کا انوان علی ہے خیبر میں جو ہے گونجی وہ آزان علی ہے اور میری نہ مان چل مصطفیٰ کی مان لے مومن اور منافق کی پہچان میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں کر کے ورد علی میں شام و سہر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں زبا کو وضو کراؤ علی علی کر کے منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے اگر ماں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے تم ان کو دودھ پلاو علی علی کر کے علی سے بغز بھی ہے اور حج کی خواہش بھی عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے تو جائے ولادتِ علی سے انکار تو کر میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے مسجد و ممبر تے حق دے نارے علی علی کر دے دلکش پر کیف نزارے علی علی کر دے سب دکھ درد مصیب تاں پول جانی آنے اور جدوں دکھان دے مارے علی علی کر دے جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نوویخ جدے بووے چھت منارے علی علی کر دے او تینو نظر نہ آوے تے دس میں کی کران بدر اوہد خندق ہنیم تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے اہمیں اپنی اکل نالنا پرخ مقام علی ذرا غور کر قرآن دے پارے علی علی کر دے او ایک کلہ قادری نہیں علی علی کر دا ایک کلہ قادری نہیں علی علی کر دا اے ملک سارے دے سارے میرے دوستوں میرے بزرگوں میں نگر نگر ملک ملک کریا کریا گاؤں گاؤں یہ صدا دیتا ہوں یہ ندا دیتا ہوں میں حضرت ابودرگی فاری کی سنت ادا کر رہا ہوں میں لوگوں کو قرآن کی طرف لاتا ہوں مصطفیٰ کے فرمان کی طرف لاتا ہوں زندگی کا بروسہ نہیں کب سانسوں کی دوری چوٹ جائے مجھے نہیں پتا یہ سانسیں کب تک چلیں گی مجھے نہیں پتا ان رگوں میں خون کب تک دھوڑے گا لیکن آپ کو گواہ بنا کے ایک جملہ کیانے لگا ہوں میری زندگی کا مقصد اس گھر کی نوکری ہے اس گھر کی چاکری ہے اس گھر کی گدائی ہے تھرنٹ ہیں گولیاں ہیں فتوے ہیں پرچے ہیں کردار کشی ہے بائی کارٹ ہے سارا کچھ ہے اس زبان کو روکنا چاہتے ہیں اس زبان کو بند کرنا چاہتے ہیں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں اللہ نہ چاہے زبان تم بند کر نہیں سکتے یہ زبان کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو مدھت مرتضی کی سزا دو مجھے ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں چاہے سو بار سولی چڑا دو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے ایک دو دن نہیں صبح محشر تلق جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا یا علی یا علی کی صداے گی نعرہ حیدری 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 موامنین تشہیب رکھو